بیٹی آئی کے جو ایک رکن ہیں منسٹر ہیں سنوالا مستی خیل صاحب جو ہیں وہ خواجہ عاصف صاحب سے مخاطب تھے اور انہوں نے جواب میں بڑی نازیبہ گفتگو جو ہے وہ ان کے بارے میں ان کی طرف کی اور وہ بات یہ کانٹیکس میں دیتے تھے تو اس کا وہ یہ تھا کہ ہم تو ہیں ووٹ لے کر آئے ہیں آپ جو ہیں وہ خوش آمدیں کر کے آئے ہیں کہہ لیں اس قسم کی بات کر لیں کہ ظاہر وہ لفظ تو کہیں دنائے نہیں جا سکتے پھر سے پھر انہوں نے اسیمبلی کے اندر ہی کر دیا میرے خیال ہے پارلیمان میں آج تک ایسے الفاظ جو ہیں وہ آن مائک تو ریکارڈنگ ویسے بڑی کوئی باتیں ہو جو جاتی ہوں گی مطلب آف تا مائک وہ تو خیر ہے اس کی بات پھر انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے یہ بات کر دی اب یہ تو ایک غلط بات ہے ان کا تعلق کیو لیگ سے بھی رہا ہو آئے ان کا تعلق نون لیگ سے بھی رہا ہو آئے اب یہ پی ٹی آئی کے اندر ہے مستی خیل صاحب تو یہ ایک سیزنٹ پولیٹیشن ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پہلی پہلی باری پارلیمان کے اندر آئے ہیں تاکہ نظر جس باتی ہو جاتا ہے نا تو انہوں نے کر دیا سپیکر صاحب نے نوٹس لیا ایک سپنج کیا دیگر خواتین جو ٹریجری وینچز کی ہیں انہوں نے اتجاج کر دیا کہ بھئی یہ کس قسم کی باتیں ہو لی ہیں اول تو مردوں کو بھی کرنا چاہیے تھا جو اجتماعی اتجاج ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے دیپٹی سپیکر صاحب کو کہا تو انہوں نے اس کرنٹ سیشن کے لیے ان کو سسپینٹ کر دی ان کو مطل کر دی تو ایک تو یہ بات پہلے کر لیتے ہیں کہ یہ اس طرح کی گفتگو آیا پارلیمان میں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے میرے تو خیال میں بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے جگہ نہیں ہے دوسرا ایسے کیوں ہے کہ یہ منصلے کی ہو جاتی ہے طریقہ انصاف کے لوگوں سے کہ وہ اس قسم کی گفتگو کر جاتے ہیں پارلیمان میں اور یہ کوئی پچھلے ایک دو سال نہیں پچھلے سات آٹھ سال کی پوری جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی ہسٹری ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر جو نازیبہ باتیں ہیں وہ پی ٹی آئی کیمپس ہیں جہاں تک یہ بات ہے کہ مائک پر ایسی گفتگو پارلیمنٹ کے اندر وہ تو خیر پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی پارلیمنٹ میں تو مائک چل جانے کا بھی رواج ہے مطلب گھما گھما کے ایک دوسرے کو مائک مارے بھی جاتے ہیں کرسیاں چل جاتی ہوتی ہیں تو لفظ جو ہے وہ تو چھوٹی بات ہے خیر ہم ڈیفینڈ نہیں کر رہے غیر اخلاقی گفتگو نہیں ہونی چاہیے اور میں اصل میں صرف ایک وجہ سے غیر اخلاقی گفتگو کے خلاف ہوں ادروائز تو میرا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے لیکن میں خلاف اس لیے ہوں کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ وہاں پہ کچھ لوگ واک آؤٹ کر گئے خواتین خاص طور پر سو واک آؤٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کورم چھوٹا ہو گیا ہوگا وہاں پہ ہو سکتا ہے کل کوئی بہت کام کا بل پیش ہونا ہو یا کوئی ایسا بل جو بہت خطرناک ہے بلکل بہت ساری چیزیں تھی جو ہو سکتی تھی لیکن کورم کے کام ہونے کی وجہ سے وہ نہیں ہو پائی ہوں گی اس لیے آپ نے نا واک آؤٹ کرنے کا کبھی کسی کو بہانہ ہی نہیں دینا ہوتا اور یہ جو ہے غیر اخلاقی گفتگو یہ بھی اس میں سے ایک چیز ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی اٹھ کے جاتا ہے تو پھر آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کیوں گئے ہو سو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ ایسی زبان جو ہے وہ غیر پارلمانی جو ہے یہ مخصوص ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہو گئے لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ وہ نائنٹیز کا جو نون لیگ تھی وہ بلکل یہی زبان بولتی تھی ٹھیک ہے وہ تب نئی پارٹی تھی تو یہ اب اس لحاظ سے نئی پارٹی ہیں اب کسی بھی پاکستان میں نئی پارٹی کو جب اپنے ان روڈز بنانے ہوتی ہے نا تو ان کو یہ کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں نا وہ آپ آکے اچھی اچھی گفتگو کرو گے تو لوگ اٹریکٹ ہی نہیں ہوتے مطلب یہاں پہ ابھی وہ آئی ہے نا مفتا صاحب والی نئی پارٹی تو یہاں پہ ہے نا جواد احمد والی پارٹی یہاں پہ ہے نا مزدور کسان پارٹی یہاں پہ میں آپ کو پچیس سا پارٹی بتا لیکن وہ اخلاقی ٹائپ گفتگو کرتے ہیں لوگ نہیں اٹریکٹ ہوتے مطلب لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آ رہا ہے نا چیلنج کرنے پرانی ٹریڈیشنل پارٹی کو تو پھر وہ آئے اس طرح کیا ہوئے تینو ویکل آنگے ٹائپ سی تو ایک تو یہ مجبوری ہے جو اس میں زیادہ میرے خیال میں غور کرنے والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ مندو خیل صاحب آپ نے ان کا بتایا کہ یہ کوئی نئے کھلاڑی نہیں ہے مستی خیل صاحب مستی خیل صاحب جو ہے یہ کوئی نئے کھلاڑی نہیں ہے کاف پہ رہ چکے نون میں رہ چکے پی ٹائی میں بلکل یہ پرانے ہیں اچھا پھر اس کم نون میں رہ چکے ہیں کاف میں رہ چکے ہیں ٹھیک ہے اب پی ٹائی میں آیا تو یہ کوئی بہت زیادہ نظریاتی آدمی بھی شاید نہ ہو محلوب ہو سکتا ہے ہوں بھی ہم معذرت کوئے ہیں اگر ہم ان کے بارے میں کوئی غلط بات کر رہے ہیں لیکن ہم تو ازمشن پہ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹائی اس وقت اتنے زیر عطاب ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ جیل میں ہے اور نہیں پتا کہ اس نے کب واپس آنا ہے آنا ہے نہیں آنا ان کی حکومت نہیں ہے ان کو سیٹے نہیں ملی جو خواتین کی یا دوسری ملی تھی دوسری پارٹیوں کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حکومت ہے پنجاب میں تو ٹو تھرڈ مجورٹی ہے لیکن یہ جو ہے یہ ڈبل ڈاؤن کری جا رہے ہیں اور ایک ایسا بندہ جس نے تین چار دہائیاں سیاست کی دیکھی نہیں کچھ تو ان کو پتا ہے جو ہمیں نہیں پتا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے